بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بودھو یا کنا ستاہی میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہی سکت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹرگل کیوں کی اور وہ اس کے خدشہ تک کیا رہا ہے کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اٹھارہ سال گیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلنڈ گیا اس کے بعد میں چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرنیوں میں انگلنڈ میں اور سرگیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹی کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آگئے کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا میں یہاں بڑا ہوا تھا تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ان اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی حکمرانی تھی انصاف تھا رول آف روہ تھا اور میرا سارا جو جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتے رہتی تھی کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلنڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے تو میرا انٹریکشن تھا ان سے تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پر ان سے پھر میرا پڑا قریب انٹریکشن لیا تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھی ہیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے جس میں پاکستانی بھی گئے مزدوری شروع کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدر انصاف کا نظام تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ان کو وہ پیسہ کماتے تھے وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا اور وہ کیوں دیتا تھا کیونکہ جب ایک معاشرہ کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہے وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گز جاتی کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارٹ بنوانا ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آفیسز میں جس طرح رولتے ہیں بچارے مارے لوگ وہاں کوئی تھانے کچھری کی پولیٹکس نہیں ہے کہ بچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے کبھی کچھریوں میں رول رہا ہے کبھی پڑواری سے رول رہا ہے زمینہ پر قبضے ہو رہے ہیں اور سارا وقت ان بچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس پہ جو ہمارے ایمینز اور ایمپیز ہو ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے لوگوں کی سفارشیں جا کے گارمنٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے حقوق دیکھیں انصاف آپ کو طاقتوارش سے تحفظ دیتا ہے کوئی بھی اوفیشر بیٹھا سرکاری آفیس میں اس کی مجال نہیں آپ کو ظلیل کرنے کی وہاں کیونکہ وہ انصاف کا نظام ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے کوئی اس کی مجال نہیں رشوت ماننے کی کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اسے میں سے رشوت مانگی کمزور کو طاقتوارش سے انصاف تحفظ دیتا ہے اس طرح لوگ ازاد ہوتے ہیں تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے ان کے بچے گرمنٹ سکولوں میں گئے مفت پڑے ان کے بچوں کو عالی تعلیم ملی ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑے وہ ڈاکٹرز بنے مزدوروں کے بچے اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے بزنس سے شروع کی انہوں نے بڑے کام کی لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ سارا وقت ترس دیتے کہ میں نے ایک دل پاکستان جاتے ہیں وہ پاکستانی میوزک سوتے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے کرکٹ میچ دیکھتے تھے سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہم نے پیسہ کمالیا ہم پاکستان جائیں گے اب ان کے بچے وہاں پڑ جاتے تھے جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں پڑ رہے ہیں وہ آتے تھے پاکستان ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس سے کام شروع کرتے تھے ان سے کام نہیں ہوتا تھا وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں وہاں سسٹم کام کرتا ہے کام ہو وہاں آپ کا جائز کام ہو آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے کوئی رکاوٹے نہیں ہیں آپ بزنس کورنا چاہے آپ میند کرے آپ وہ بزنس کامیاب ہو جاتی ہے نفہ نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا کوئی آپ سے آکے انسپیکٹر نہیں آتا کوئی یعنی سرکاری اوفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے یہاں کیونکہ مشکل پڑتی ہے وہ تھوڑی دیر آتے تھے کوشش کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے باہر واپس رہی نہیں سکتے تھے کرپ نظام میں ایک وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے وہ بچارے ماباب واپس جل جاتے تھے کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ کٹھا کیا محنت کی پندرہ بیس سال سرمایہ کاری اتنا سرمایہ کٹھا کر کے پاکستان آگے بزنس کھولی وہ اس نظاموں کی بزنس نہیں چلتی تھی یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے جب وہ واپس آتے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے اب ایک اوڑ پاکستانی ہے اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے ایک اوڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے صرف برطانی امریکہ میں جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں سولہ ہزار ان کی نیٹ ورث جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے سولہ ہزار دو سو ارب روپیہ ارب ڈالر ہے دو سو ارب ڈالر ان کی نیٹ ورث ہے جو دس پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں پاکستانی امریکنز پچیس ارب ان کی نیٹ ورث ہے ڈالرز صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حلات اچھے نہیں ہیں جنہوں نے دبئی میں اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لیوئی ہیں بیس ہلار پاکستانیوں نے وہ دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپرٹیز لیوئی ہیں ہم چھے ارب کے پیچھے ڈالر کے پیچھے آئیم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہمارا ملک اللہ نے ساری نیٹے دی ہوئی ہیں ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے ہر قسم کی یعنی بارہ موسم ہے اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے ملک بدل جاتا ہے اس میں ہر کچھ اک سکتا ہے ذرخہ زمین ہے اس کو ہم سے استعمال نہیں کر پا رہے لیکن جد تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے ہم اس ملک میں اس دلدل میں گز رہے ہیں ہم سو میں آپ آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے کیونکہ میرا ایسا میک ٹرگٹ کھیلتا تھا میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک کہ یہاں انصاف کا نظام نہیں آتا ہمارا ملک آگے نہیں پٹ سکتا کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور سیز پاکستانی سے لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے پاکستان وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے تو میں نے پھر طریق انصاف بنائی چھانوے میں اور اس کا نام تھا انصاف کی طریق اس کو اس کی نظریہ کیا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ نظریہ کدھر سے لیا جو جو قرارداد پاکستان ہے objective resolution ہے جس میں مدینہ کے ریاست اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلائی ریاست لکھی کیونکہ اسلامی فلائی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کے ریاست کی طرف سوچتا ہے وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست میں نے ہم نے اس کا وہ objective رکھا کہ یہ ہمارا goal ہے اور میں نے اپنی party launch کر گئے اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جد تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اس کے بغیر پاکستان کا کوئی future نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہے ہیں ہم نہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں میرے پاس ابھی عداد اور شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے print کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا کہ ان کے راستے پہ چلو کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت علیہ 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 سب سے پہلے عدل اور انصاف عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق انسانی حقوق ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو طاقت ورس تحفظ مل جاتا ہے اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلائی ریاست بنائی ایک ریاست میں انسانیت کا نظام کہ ریاست کمزور کا ذمہ دائی گئے اپنے کمزور طبقے کی غریب کی بیوہ کی مزور کی یتیم کی بوڑوں کی پینشن نکلی مدینہ کی ریاست تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ میرٹ پہ فرائی ریاست انسانیت کے اوپر جدر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سب آگے نکل گئی ہیں آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج کو شال ہے وہ سب یہ وہی حصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے کیونکہ رحمت العالمین تھے کہ جو ان کی سونج پہ چلے گا اس کو اللہ اس ماشر کو برکت بکش گا اب ہم پاکستان پہ آتی موجود اور پاکستان دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہر چیز جس کے لیے ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا آج اس کی نفی ہو رہی ہے بترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان گستی ہے کسی کے گھر میں سارا گھر توڑ دیتی ہے اگر وہ جس کو اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا اس کی بہنوں کو تنگ کرتے ہیں بہنوں کو رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ تو یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا میں نے تو اس طرح یہ چیز سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو جو میں اپنا صرف بتا رہو بی وی کیلی بیٹھی چالیس پولیس والے گز گئے سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چھلے گا گھر نوکروں کو مارا جو بچا ہنساب آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یہ بری طرح کس قانون کہتا ہے تو یہاں تو مکمل طور پر جنرل کا قرآن نافذ ہو گیا یہاں تو بنیادی حقوق کی ختم ہو گئے آج آئین کچھ کہتا ہے کہاں دفعہ پتا چلتا ہے جب میں چار دن کے بعد نکلتا مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں ادھر ہی میں مضبط کرتا ہوں کون نہیں مضبط کرے گا اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں جی میں پیٹھے چھوڑا میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مضبط کرتا ہو نو میں تو کون نہیں کرتا ہم نے کبھی کہا کہ کوئی چاہے گا آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بردام کوئی چاہے گا کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ملک کمزور ہو جاتا لیکن یہاں تو ایک جیب محل بنا دیا گیا وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کس نے کیا کیا اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤ رہ گئی اچھا جی کتنی جگہ جلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کور کمانڈر رہا تو کئی اور ہو رہا تھا وہ ایک دم ہو جا گیا کوئی تحقیقات کی اس کا بہانہ لے جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کومنسٹ کو ختم کیا تھا انیس سو تی تیس میں جرمنی میں جس طرح سو ہار تو نے اس نے انڈونیسیا کومنسٹ کو ختم کیا تھا کو پکڑ کے جیروں میں ڈال رہے دس زار لوگ کو پکڑ کے جیر میں ڈال رہے اور اب یہ جبری تلاکیاں ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں میں تو بڑا یہ ناؤ میں چھوڑ ہوا ہے بہت برا ہوا اور میں تو چھوڑا تو یہ اس سے سمجھا جا رہا کہ یہ پاٹی کمز ہو رہی ہے امراض خانہ کیلہ رہ گیا دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں جو فیصلے کرنے کر رہے ہیں اس ملک کی میری بڑی غور سے بات سنیں میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈالوگ کی بات کرو ہمارے سے کوئی بات چیتو کر لیں ہم یہ بات کر کے جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے دو تین اور ایف آئی آر کار دیتے ہیں گھر میں آجاتی ہے پولیس کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈالوگ کرنا جا رہا ہے وہ اب اس کے گھٹرے کاپنے شروع ہو گئے ہیں تو اسی لیے آکے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بیٹھ سائے گا دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جد و جہد کرتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ ملک کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے کیوں آج ہے مجھے ہی نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ میں جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنڈیاں بچ جانی چاہیے ہیں کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے سارا بزنس انڈسٹری ابھی میں آپ کو اس حکومت کی اداد و شمار بتاؤں گا تو ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ایم والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ایک سو تیس ڈالر کام ہو ایک سو تیس روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے ہیں تو ان کو نہیں فکر پڑے ہیں وہاں لندن میں بیٹھ کے آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں شاپنگ ہو رہی ہے ایرنڈز میں کیونکہ ڈالرز میں چوری کر کے پیسہ فاہ لے گئے ہیں فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں میں نے امران کچھ ای سی ایل پر ڈال دیا شکر کو میں تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو جانے نہیں جاتا ملک سے بائے کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک کاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے تو اس لیے ای سی ایل ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائے دیا ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں بائے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ آکے ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جرام عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہوں اور اس لیے جب گورنمنٹ گرائی تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کے عداد و شمال ہمارے پاس جو فورن ایکسینج ریزروز تھے یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر سولہ اشاریہ دو عرب ڈالر آج وہ ہیں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر منفی بھتر فیصد ہمارا فورن ایکسینج گرہ ایکسپورٹس تیرہ فیصد گری ہیں ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ تیرہ فیصد گرے یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتے تھی ہماری ایکسپورٹس بھی ریمیٹنسز بھی ڈالر جال آ رہا تھا اب جب سے یہ آئے ہیں تیرہ فیصد دونوں نیچے چلے گئے یا بجائے اوپر جانے کے اس کا مطلب ڈالر کم آ رہا ہے پاکستان میں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کم آ رہا ہے اور اب انہیں قسطے نہیں دے دی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ منفی چودہ فیصد گر چکی ہے انٹریسٹ ریٹ اب بزنس کام کون کرے گا ہم جب تھے نو شاری آٹھ تھا آج اکیس فیصد ہے ہمارا سود ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے افیشن ایک سو اسی کر لیں ہمارا تھا جس جب ہم گئے ایک سو اسی روپے ڈالر تھا آج دو سو ستاسی روپے ڈالر افیشن ریٹ ہے اور تین سو آٹھ پہ پہ پہنچ گیا ہے اوپر مارکٹ میں مہنگائی کے پر بڑا شور مچا تھا بارہ اشاریہ سات فیصد تھی ہماری کنسیومر پرائز انڈیک ایک دو مہنگائی کی دو ہوتی ہیں کس میں ایک جس کو کہتے ہیں کنسیومر پرائز انڈیک جو سی پی آئی ہوتی ہے وہ بارہ اشاریہ سات تھی آج چھتیس اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان کی تاریخ کی سر سے بڑی مہنگائی ہے لیکن اس سے زیادہ خطرنا ہے جو سنسیومر پرائز انڈیکس ہے وہ چودہ اشاریہ دو ہمارے دور میں تھی آج وہ پاکستان میں بتالیس اشاریہ ایک فیصد ہے پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول ایک سو دس سے ایک سو پندرہ لیٹر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بیرل گئی تھی آج وہ ستر اسی کے بیچ میں ہے یعنی ادھر سے آکے ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرل تھا ایک سو پندرہ لیٹر ڈیزل تھا آج ڈیزل پہنچ گئے دو سو ساٹھ روپے اور پٹرول پہنچ گئے دو سو ستر روپے جب پٹرول مارکٹ میں نیچے انڈریشن تیل نیچے چلا گیا ہے تو یہ آپ دلہ دیکھیں تقریبا سو روپے اوپر گئے آٹا جو آہار آدمی کو افیٹ کرتا ہے ہمارے دور میں پچپن روپے تھا کیجی آج وہ پہنچ گئے ایک سو چھتیس روپے کیجی ایک سو تیس فیصد کا اضافہ گویس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے چاول ایک سو تین روپے کیجی تھا آج دو سو دو روپے کیجی پچانوے فیصد ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے یہ بھی عام آدمی گھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام اول ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے ہمارے دور میں چار سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا آج چھ سو تین روپے کیجی جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اور دودھ ایک سو ستر روپے لیٹر تھا آج ایک سو ستر روپے لیٹر میں اور بھی آپ کو بدا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو گروت ریٹ تھی یعنی جو جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ وہ چھے اشاریہ ایک فیصد تھی آج وہ چلی گئی ہے منفی صفر اشاریہ دو فیصد صفر اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی ہے انڈسٹریز ہماری آورال انڈسٹری چھے اشاریہ آٹھ فیصد پہ پڑھ رہی تھی آج وہ مائنس دو اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں جس سے آپ روزگار دیتے ہیں وہ انڈسٹری جو زیادہ تار انڈسٹریز وہ مائنس دو دو اشاریہ نو پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور جو لارج سکیل مینیفیکٹرنگ جس سے سب سے عدد دولت بضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں گیارہ اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہی تھی وہ آج منفی سات اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی تقریبا آٹھ فیصد منفی پہ چلی گئی جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے عدد نوکریہ ملتی ہیں وہ ایک اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہا تھے ہمارے دور پہ آج وہ مائنس پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چلی گئی اور پھر کارٹن کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے نوکریہ بھی ملتی ہیں ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہیں وہ نو اشاریہ دو فیصد پہ بڑھے تھی آج وہ مائنس تیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری میں ہی آپ کو یہ صرف فگرز اس لیے دے رہا ہوں اور جو بھی ہمارے اس ملک پہ فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جتنا جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے جن لوگوں ان کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے سارا تنخواہدار طبقہ تکلیف میں ہے جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر سو روپیہ سال پہلے اگر سو روپیہ چیزیں خریدا تھا وہ پچاس روپیہ رہ گئے تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے کرزے دینے آپ اگلے مینے کرز ان کے اسطحے دینے جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے جب آپ کی انڈسٹری پند ہو رہی ہے جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بجتا اپنی زمین پر نگانے کے لیے تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوات گرنی شروع ہو جائے گی تو ہم نے کدھر سے کرزے واپس کرنے ہم ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے سری لنکا میں اس سے کم حیلات تھے جبکہ لوگ سڑکوں پر آگئے ابھی تک لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں آرہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پر کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کراش کیا جائے گا اور وہ کراش کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کراش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے دیکھیں میں کیونکہ میں بڑا ہوں میں نے اس پاکستان مجھے یاد ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے میں انڈر نائنٹی کا میچ کھیلنے گیا تھا اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا مارچ اپرل ایک اکتر میں دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں اس پھر سے یاد رکھے تاریخ سے سیکھنا چاہیے ظلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی پاکستان میں ایک سو اٹھتیس میں سے اور کار تھا ظلفکار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا اور واقعی انقلاب تھا روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا لیکن ایک سو اٹھتیس میں سے ظلفکار علی بھٹو نے ایک آسی سیٹیں جیتی اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا پہلے تو کوئی عوام کا نام ہم پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تو اس نے ایک زہنوں میں انقلاب لے گیا پہلی دفعہ عوام کی بات لیکن مجی مرمان ایک سو باسٹھ سیٹیں تھی ایس پاکستان میں اس نے ایک سو ساٹھ دی تھی صرف دو سیٹیں ہاری اس نے تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ایس پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا تھا حقوق مانگ رہا تھا وہ ازادی نہیں مانگ رہا تھا جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے ازادی کی طرف چلا گیا وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا اور ہمارا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹھوٹا تھا میں انگلینڈ میں تھا پڑھ رہا تھا تو جو دھجکہ ہم سب کو لگا تھا یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے نہیں جی ایس پاکستان وہ تو بڑا غریب ملک تھا ہمارے اوپر بوجھ تھا وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑھتے تھے اس طرح کی باتیں کی آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بنگلہ جو ایس پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم ازادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے حقوق ہوتا کیا ہے آپ کو انصاف ملتا ہے انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس کو لیور پلائنگ فیلڈ مل جاتی ہے اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں جو میں بتا رہا ہوں اوبرسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہے چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی ہوتی رشوت دینے کی ان کے پاس ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں وہاں ان کو وہ ڈلے صرف اس لیے کہ جب تک آپ رشوت نہیں دیتے تو وہ چلے جاتے ہیں واپس تو چھوٹی بزنس جو سمال اور میڈیم سنت ہوتی ہے وہ ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ملکی اصل تو روزگار وہ دیتا ہے ساری دنیا میں سمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہیں یہاں وہ چل رہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرابٹ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے تو جو میں آج آپ کو کہنے کوش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں ازادی چاہیے پھر آپ ان کو پر جو مرضی کریں ملٹری آپریشن بھی وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے ازادی کا یہ جو ازادی کا بیج ہے یہ انصاف اور ازادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہ اندر ہے ہمارے اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے ہم اسے وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں ازاد کرنا چاہتا ہے اللہ کیونکہ صرف ازاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں تو جب لوگوں کا دل میں ازادی کا جذبہ آ جاتا ہے وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے یہ پکڑ دکڑ کر کے یہ مار پیٹ کے یہ خوف کر کے اس سے یہ جاتا نہیں ہے پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے یہ کہیں جانے نہیں لگا یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی میں مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور نوم یہ کو بڑا برا کیا گیا میں چھوڑا پارٹی تو کیا اس سے پارٹی کیا لوگ بیوکوف ہیں کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آری کیا ہو رہا ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان گھتبانہ کریں یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے قدم نہ اٹھایا یہ ادھر چلا جائے گا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا جب ان کے گھر میں چولے نہیں ٹلیں گے جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے جب وہاں عورتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا آج ان کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیز ہوگا ہے وہ بطالیس فیصد پہ ہے تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب سارے ملک کے ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈل پارٹی ہے پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل لکھا لیں یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونا لگا یہ جو بھی کریں گے میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے میں تو تیار ہوں اس کے لیے اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں آئے اور ظلم کرنے میں اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ لیدا ہوتا اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے ادارے مضبوط کرنا ہے سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے لوگوں کو آزاد کرنا ہے ان کو حقوق دے کے کسی کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر باری لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقت والا ہے کوئی پوچھے پہنی عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمران ریاض کو لے کے آؤ وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں کئی لوگوں کو سب کو نہیں کیا کہ یوں کو تو برے حالات میں رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دربوں کے دروں کے وہ بند کیا ہوئے لیکن کہ یوں نے تشدد کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات ان کی ورڈٹی مانے جائیں گے عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرو آئین کے مطابق وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا بینانہ رب پبلک بن گیا ہے یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آگیا پاکستان میں تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنے چاہیے فوری طور پر جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حال نہیں ہے اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے کیونکہ جب میں یہ بات چیتی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے باہر پولیس پہنچ جاتی ہے وارڈٹ ڈکلاتے ہیں یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اپنی ملکی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آج اگر تین سو آٹھ رپیے کا اپن مارکٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان اُدھر اب پہنچ جائے گا جو سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے کسی نے سربایا کاری نہیں کرنی باہر سے آورسیز پاکستان انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا ہے کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا ہے اپن مارکٹ اور اوفیشل ریٹ کے اندر تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہ میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہو پارٹی تو ختم ہوتی جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری اسٹیبلش فرنٹ کی مدد کر رہی ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے انتظامیوں ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں سارا تو آپ کے پاس ہے بائرنگ بھی اپنے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی امران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑے گے کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے جترہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آلے گا ریزارٹ شکریہ